ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بیماریوں کا ڈر ستا رہا ہے وہیں وارڈ پارشت کے پتوی راجیش کا کہنا ہے کہ ٹریکٹر لگا کر سیور کے پانی کی نکاسی کی ویبستہ کی گئی گلتی سیور ڈالنے والی کمپنی کی ہے نگر پریشت کے ادھکاریوں کو بھی اس بارے میں بتایا گیا ہے سمجھے گی ہے جی پانی کا آل دیکھ رہو گرم مطلب بیماری پھیلنے کی آثار ہو رہے ہیں سمجھے اس سے زیادہ اور بڑا آل ہو رہا بھی کیا تھی یہ ہے یہ تو پانی کی نکاسی ہو سکتی ہے پرلی سائیڈ میں گیر تو رہو تھے یہ نالا مال لو جام ہے آپ نے مال لیا اگر پرلی سائیڈ میں گیر تو نالا دو دربی ہے تو اس کا کوئی تو سمادان ہونا تھی ہے نا ساف نا ہونے کی وجہ سے یہ جو برساتی نالا بند پڑیا ہوا ہے شیورت لائن جو ٹھپڑی ہے جو چودہ انچی انہوں نے ڈالنا شروع کیا وہاں پہ مین لائن ٹوٹ ٹوٹ چوکی ہے اور اس وجہ سے شیور لائن نہیں چل رہی ہے اور پرشاشن جو ہے اس کا بکل نہیں دے رہنا ہے کوئی ٹیکٹر کے جریئے یا انجن لگا کے جریئے اس کا پانی کہیں نکال رہا ہے سب پرشاشن نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے مہون ہے سب پرشاشن مائل پارک کی گلیوں میں شیور کا گندہ پانی بڑھنے کی وجہ سے کافی بھاری پریسانی ہو رہی ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے نئی شیور لائن جو کی روٹ پر ڈال رہی ہے مائل پارک کھلونی کے لئے جو ڈیل سسٹم ہوتا ہے اس کی وجہ سے قرآنی شیور لائن انہوں نے دیمیج کر دیا اور اس کے ساتھ جو گندہ پانی کی نکاشی کا جو ڈالاتا اس کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر دیا اس کی وجہ سے ہم نے چمپنی کے ابھی کاریوں کو چیتایا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو ٹھیک کیا جے جس کی وجہ سے پچھلے دو دن سے وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور جو واتر لوگنگ ہے جو گندہ پانی کا جنرل براو ہے اس کو ٹیکٹر سے بات ڈال رہی ہیں موسیقی موسیقی